السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کے جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 168 سکھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قلو مما فی الارض حلالا طیبا یا مد منفصیل ہے تین علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے ہنون مشدد پر غنہ ہوگا نہ علف مدہ بھی ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینجتا نہیں ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے میم مشدد پر غنہ ہوگا ما علف مدہ بھی ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے پھر لام ساکن کو ہلانا نہیں اور رو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے رو ساکن پور پڑا جائے گا دواد مستالیہ ہے پور پڑا جائے گا حلالا تنوین کے بعد حرف یرملون تنوین کے بعد حرف اخف قطع ہے اخف حقیقی ہوگا لام کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے طیبا رکنے کی صورت میں یہاں پر وقف بالابدال ہوگا دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے علف مدہ بنتا ہے ایک علف کے برابر کھینج کر وقف کریں گے اور ملانے کی صورت میں ادغام باغنہ ہوگا تنوین کے بعد حرف یرملون کا واو آیا ہے یا ایہا الناس قلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبع خطوات الشیطان ولا علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے تتبعو واو مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے خو اور توا خوتو دونوں پور پڑے جائیں گے مستالعہ میں سے ہیں واو کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے خوتو واتشیالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینج کر ادا کریں گے توہ مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک الک کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وقف بالاسکان ہوگا تین سے پانچ الک کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے اور ملانے کی صورت میں نون کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُوٌ مُبِينٌ اِنَّنُنُمْ شُدِّد پر غُنَّا ہوگا ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الک کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لَكُمْ مِمْ سَكِنْ کے بعد آئین آئے اظہرِ شفا ہوئی ہوگا اور تنوین کے بعد حرفِ یَرْمَلُونَ کا مِمْ آیا اِدْغَامْ بَاگُنَّا ہوگا بِی یا مَدَّا ہے ایک الک کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھیں گے وقف بالاسکان ہوگا مدد العارض وقفی ہوگا تین سے پانچ الک کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے اِنَّهُ لَكُمْ عَذُوٌ مُبِينٌ یہاں پر کہہ رکھیں میم ساکن کے بعد آئینہ ہے اظہرِ شفا ہوئی ہوگا تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں يَا اَيُّهَا النَّاسُ قُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَذُوٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ تو آج کی اس کلاس میں بس اتنا ہی اگر آپ ہمارے اس چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی خدا حافظ